اگر سود کی رقم ہے تو اس کو کسی بھی غریب کو بغیر نیت سواب کے دے دو چونکہ اگر تم نین ہوگے تو بینک والے تو بڑے مگر مچ ہیں وہ تو اور کھا جائیں گے ان سے تو لے لو نا کم سے کم اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے مسجدوں کے ہمام خراب ہیں لیٹرین خراب ہیں وہ بنوا دو یا اور کوئی غریب مستحق آدمی ان کو دیتے ہیں سواب کی نیت ہے کہ سواب حلال پہ ہوتا ہے حرام پہ نہیں ہوتا کسی عالم دین کو قرائے کا مکان دلا سکتے ہیں بلکل نہیں عالم دین اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ حرام کے مکان میں رہے یہ خدمت کرتے ہیں علماء کی حرام کے پیسے سے مکان کا قرائے دے گا جب تم یہی کرتے وہ بھی انشاءالت تمہیں گیا بھی بانگوی سے نہیں نکلنے لیں گے نکاح سے بہر دولے یا دلہن کو میندی لگانا دلہن کو لگا سکتے ہو دولے کو لگانا جائد نہیں ہے نکاح میں شادی میں ڈھول کے بغیر گانا وغیرہ گا سکتی ہے نہیں گا سکتی ہے اگر کوئی اسلامی نات ہے تو وہ پڑھ سکتی ہے اگر ڈھول بجا ہاں دف بجائی جائے تو وہ جائز ہے نہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی مطلبہ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ ڈھول یا گانا بجانا گھوڑا میندی لوہے کے بیت گلے میں مصرح دھاگے یہ سنت ہے یا ہندو کی رسمیں ہیں اس گھر تمہاری اسلام سے کیا تعلق ہے اچھا اگر شادی ان کی ہو رہی ہے تو ڈھول بجانے والے کو کیا خوشی ہے پیسے لینے کے لئے ڈھول بجانے والے کو کیا خوشی ہے پیسے لینے کے لئے نوجوان ہیں دو کتابیں پڑھ کے ماشاءاللہ مجتہت بن گئے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کے عمل کم سے کم کرو بھئی جمعہ کی پہلے چار سنتوں نہیں بھئی کوئی چار سنتوں نہیں دو سنت پڑھنے جمعہ کے بعد چار سنتوں کو کریں بعد میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سنتوں سے جان چھوٹ گئی ہے ایک دن انشاءاللہ فرد ہی چھوٹ جائے نفل پڑھتے دیرے نفل چھوڑو گے سنت سے محروم ہو جاؤ گے ومنتہ کا سنت جو سنت چھوڑے گا ہور امام اقا بنانی الفراہ ہے اللہ اس کو فرد سے بھی محروم کر دی بھائی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عبادت پہ لگاؤں نہ کہ ان کو ہٹ آؤں اچھا رمضان شیب ہے وہ یار آٹھ تراویق کافی ہیں بیس پڑھنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو حضرت عمر نے ایجاد کی ہے نبی پاک کا مدون یعنی نعوذ باللہ حضور کے بعد حضرت عمر نے بیدت شروع کر دی تم سنت پہ قائم ہو تو خدا کا خوف بھی تو کہہ کرے ابھی بھی آنگیزن پڑھ رہا تھا کہ یہ پگڑی اگر باندھی ہوئی ہے تو مسا کرنے کے لئے پگڑی کے اوپر مسا کر لو پگڑی پر مسا کرنا اللہ اس کو ہدایت دے پتہ نہیں لفظ تو اس نے پڑھ لیا جہاں یہ باب ہے نا باب المسا علی الامامت سنن نسائی میں وہ حدیث نہیں پڑھی حدیث میں ہے حضور نے اپنا ہاتھ پگڑی کے نیچے سے داخل کر کے مسا کیا پگڑی کے اوپر تو نہیں ہے اچھا ہے یہ بادشاہ لوگ اللہ ہدایت دے پگڑی پر مسا کرنا جائے دے نماز سر ننگی پڑھنی ہے اب اس کا کیا کریں دعا کرو اللہ ہدایت دے ان کو شوق تو دین کا ہے لیکن پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں